نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربا آمنت باللہ و صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و سلا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک پروگرام میں تشریف فرما سعداتِ کرام علماءِ کرام شرقاءِ تقریبِ مقدس محترم نقیبِ محفل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کا فضل ہے اس پروگرام کے انتظام کرنے والے بھی سعدات ہیں اور سٹیج پر سعدات کی ایک پوری بارات ہے رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کے جتنے فرد یہاں پر تشریف فرما ہیں میں پوری نیت کر کے صدقِ دل سے ان سب کے قدموں پر میرے یہ سر کی ٹوپی اور جتنے علماء تشریف فرما ہیں ان سب کو میرا سلام آپ کو سلام میں ایک ایک بزرگ کا نام لیتا رہوں گا تو بڑا وقت لگے گا بغیر تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں ہر بندہ سوچتا ہے محفل میں آنے سے ملتا کیا ہے شہادت کانفرنس میں ہم آئے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا بس میری ویسر طبیعت کر گئی ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرتِ سیدنا امامِ زین العابدین آلی مقام علیہ السلام کے ایک فرمانِ زیشان سے کرنے لگا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے آپ فرماتے ہیں ہم سے پیار کرنے والے کو اللہ کچھ بھی نہ دے تو یہ تھوڑا عزاز ہے کہ وہ ہمارا کہلاتا ہے سٹیج سے لے کر آخر تک جو ان کا کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں صرف وہ اپنی زبان ہلائیں گے دیکھئے امام پاک نے بات ہی ختم کر دی فرمایا جو ہم سے پیار کرتا ہے اس کو اور کچھ نہ ملے یہ عزاز کم ہے کہ زمانہ کہے آلِ محمد سے پیار کرنے والا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے چلتا ہے اللہ اسے کوئی سزا بھی نہ دے تو یہ سزا کم ہے کہ زمانہ کہے اولادِ رسول کا دشمن ہے اور مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگی کسی صاحب نے کہا تھا کربلا کے بعد فرقے شرقے ختم ہو گئے ہیں اب ایک تقسیم رہ گئی ہے کچھ یزید کے ساتھ ہیں کچھ حسین کے ساتھ ہیں جو مصروف نہ ہوں وہ میری بات پر بول سکتے ہیں کچھ یزید کے ساتھ ہیں کچھ حسین کے ساتھ ہیں ہم یہ پاکیزہ پروگرام کر کے گواہ بناتے ہیں کائنات کو گواہی دینا ہم آدمی پاک حسین کے ساتھ ہیں مریں گے بھی ان کے کھاتے میں اٹھیں گے بھی ان کے کھاتے میں واہ واہ سبحان اللہ اور پتہ نہیں مجھے کیوں گھیرے قور بزرگ کی بات یاد آگئی حضرت خاجہ نظام الدین محبوبِ الٰہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا فرید الدین گنجے شکر کے مرید سلسلہ چشتیا کے تاجدار ہزار ہاں اولیاء جن کے دامن کرم سے وغستہ ہیں وہ تہلی میں جلوہ گر ہیں ایک کتہ گزرا اس کے سامنے ہاتھ پانکے کڑے ہو گئے اللہ کرے کسی نسبت والے سے نسبت ہو تو نسبت کا حیاء آئے کتے کے سامنے حضرت پھر توجہ فرمائے حضرت نظام پاک کتے کے سامنے ہاتھ پانکے کھڑے ہو گئے یہ کوئی عام مولوی یا پیر نہیں ہزاروں اولیاء کا امام اور ہزاروں علماء کا استاد محدث بھی فقی بھی ولی بھی کتے کے سامنے ہاتھ پانکے کھڑے ہیں کسی نے پوچھا حضرت آپ اس کتے کے سامنے کیوں ہاتھ پانکے کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس رنگ کا کتہ بابا فرید کی گلیوں میں دیکھا تھا آپ نسبت والے لوگ ہیں آپ کو بولنا چاہیے اس پر اگر سبحان اللہ کیسے ہوتے ہو تو اس رنگ کا کتہ میں نے باگ پتن شریف کی گلیوں میں دیکھا تھا بس اس لیے میں اپنے پیر خانے کی گلیوں میں جس کتے کو دیکھا تھا اس سے اس کا رنگ ملتا ہے میں ہاتھ بانکے کھڑا ہو گیا اب میں رکھ کے پوچھنے لگا ہوں یہ تو اس سے رنگ ملتا تھا اگر وہ کتہ خود ہوتا تو نظام پاک کے حالات کیا ہوتے ہیں اللہ حقیٰ ہے یا رسول اللہ حقیٰ ہے یا علی فرید یا فرید مولانا محمد عریف صاحب میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں میں نے بات پڑی کرنی کی میں مثال چھوٹی دے بیٹھا ہوں آپ اس مثال کو بھول جائیے میں اگلی بات تب کر پاؤں گا جب اس مثال کو آپ بھولا لیں یہ ویسے میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کیا تھا میں زمانے سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے آل محمد سے پیار کیوں نہیں کرتے حل کو جا کے بتاؤ حسین کا رنگ کس سے ملتا تھا مجھے بڑا دکھتا ہے جو بندے اس بات پر نہیں بولے جو حسینی میں ناج کے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے اور اچھی عوام سے بولے مجھے بتاؤ حسین پاک کا رنگ کس سے ملتا تھا حسین پاک کا رنگ کس سے ملتا تھا علی پاک کا جسم کس سے ملتا تھا اور سیدہ زہرہ کا مکتی میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا یا اللہ جو پانچ تن کی عظمت پر بولے قیامت کے دن پانچ تن اس کے حق میں بولے اب جو پانچ تنی ملاد کا بندہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے کہ میں اس لیے بھی بلوارا ہوں کہاں کوئی بندہ کہے گا کہ میں پیر صاحب ہوں میں مولوی صاحب ہوں میں فلان صاحب ہوں کوئی کوئی صاحب بھی ہو کائنات میں جتنے بھی بازمیر پیر ہیں وہ سب درے زہرہ کے فقیر ہیں اگر آپ کو سمجھ آئیے ہو تو ہوتی یہ بات سے بولو سبحان اللہ آپ محبہ سے بولو سبحان اللہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بتا تم بینی فاطمہ مجھ محمد کے جسم کا حصہ حدیث نمبر دو میرے باق نبی نے فرمایا فاطمہ تو کل بھی فاطمہ مجھ محمد کا دل حدیث نمبر دین میرے باق نبی نے فرمایا وہ کیا روحی فاطمہ مجھ محمد کی جان سبحان اللہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر تکے بندے سے داد لینے کی کوئی سیدہ زہرا کے نام پر نہ بولے میں چشتی ہوں میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا سبحان اللہ فاطمہ میرا دل سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جو بولے اسے سیدہ کے نوکروں میں دیکھ لینا پھر کہہ رہا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا سبحان اللہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرا دل سبحان اللہ فاطمہ میری جان سبحان اللہ ہم میرے راستے بیٹے ہوئے لکیروں سے لے کر آخر تک سارے میری بات توجہ سے سنیں میں کہنا چاہتا ہوں مولوی صاحب سیدہ کو معصومہ سمجھ کے بارک نہ مانو محمد کے جگر کا تکڑا سمجھ کے اگر آپ اگرات کو اللہ تعفیق دے تو اونچی عواز سے بولو اور نہیں جس کا ہاتھ ہے ہاتھ کرا کرے مجھے بتا چلے یہ سیدہ زہرہ کی اولاد کا جلسہ ہے اور یہاں زہرہ پاک کے نوکر باہ 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 سکیج والوں کو میں بتورے خاص کہوں گا آپ نمونہ تنگ نہ بیٹھا کریں آپ بھی زہرہ پاک کے کچھ بند کے بیٹھا کریں میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں ہم سے بیعث کرتے ہو میں نے کہا زہرہ پاک نبی کے جسم کا حصہ اب تو بتا کہ زہرہ کتنا پاک ہے یا اللہ جو بولے اسے زہرہ کا صدقہ پاک کر دے ہاتھ کڑا کر کے بولے اس طرح نہیں اونچی یہ بات سے بولے اور سیدہ ذہرہ نبی کے جگر کا ٹکڑا اب تو بتا نبی کے جگر کا ٹکڑے کو کتنا پاک ہونا چاہیے سیدہ ظہرہ نبی نبدل ہے اب تو بتا تنہیں محمد کو کتنا پاک ہونا چاہیے سیدہ ظہرہ نبی کی جان ہے اب تو بتا محمد کی جان کو کتنا پاک ہونا چاہیے میں نے تو آپ کے ایک منٹ کو بھی ضائع نہیں کیا میں اسے کیا کہوں جو پاک بی بی کی شان پہ بھی خوش نہیں ہوا جو ہو سکتا ہے خوش وہ اونچی آواز سے بولیں گا جتنے یہاں بیٹھے ہیں مسلمان مزاج کے لوگ وہ سارے اونچی آواز سے بی بی پاک کے نام پر بولیں گے سیدہ ظہرہ اگر کسی کو اور کوئی بات نظر نہیں آتی تو میں بڑا احران ہوں کہ سیدہ ظہرہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں سیدہ کوئی سفر سے نہیں آتی تھی ساتھ ہی تو میرے نبی کے گھر کے ساتھ گھر تھا اگر بیٹھ کی دو چار گھٹے کی مسافت سے آئے باپ بطور شفقت کھڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کیا بات ہے کہ ساتھ ہی تو گھر ہے جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی آئے اور یہ جملہ درہ میں اس تک کہنے لگاؤں تاکہ آپ کے کلیجے میں چھنڈ بھی پڑے اور دماغ سے اوپر نہ گزر جائے محکم مولوی جی بڑا کچھ گنے آجے تن طلاقہ دی قسم چھکے دسو زہرہ پاک واسطے میرے نبی کھڑے کنی واری وائنے اگر سمجھ آئی ہو تو ہونچی عبار سے بولیں جن کو خوش ہوئی ہے وہ بولیں کوئی مولوی کہ ان کے بتائی نہیں شکتا حدیث میں گیا جب بھی آئیں جب بھی آئیں میں بڑا حیران تھا کہ جب بھی آتی ہے سیدہ حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اب مسئلہ کھلا ہے حضور کو پتا تھا کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جن کی مطماری ہوگی ان کو بتا رہا ہوں سہرہ جب یاد آئے میرے کھڑے ہونے جہاں یا کر لینا جس کو نبیت نہ عزت دے اے جڑے تو آڑے جو زبان رکھ دے ہو بولو جڑے گھر رکھے ہو اندھا لے کے آئے کرو ہاں اچھی آواز نہ لے بولو اے سارے بندے اپنا موں چیک کرو موں میں جو جوڑا قرزہ انہوں زبان آن دے ہو جہ زہرہ پاک دے ناہ دے ناہ دے ناہ دے بولے انہوں کے پھر ساڑے موں نو کندہ نہ کر مومنٹ دے موں میں جو زبان آنڈی جائیں گے جڑی پاک آنڈے ناہ دے بولے اور میں تُسا سارے آنڈوں اچھا سمجھتا ہوں اچھی زبان اللہ کو گمبہ دے خدرہ دے مکین دی نگاہ پوے تے سرکار فرمان آج میرے والا محفل سجائیے تے میری اولاد تے کمی اُتھے آئے سیدہ دہرہ پاک سلام اللہ علیہ اور بڑی عجیب سی پاک ایک عجیب دماشہ بنائے ہوئے اور یہ جملہ بھی اگر میں نہ کہوں گا تو میں اپنے آپ کو معذور سمجھوں گا پھر سیدہ دہرہ ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا اور سیدنا صدی کے اکبر ہیں حضور کے جگری یار جتنے پیر ہیں نا وہ چونکہ کاملین ہیں پڑھ لکھے لوگ ہیں وہ سنیں نہ سنیں آپ نے میری سننی ہے میری در میری طرف دیکھیں سیدہ دہرہ پاک نبی کے جگر کا ٹکڑا سدی کے اکبر نبی کے جگری یار نہیں نہیں مجھے دکھ ہوا ہے آپ کو بولنا چاہیے تھا بولنا چاہیے تھا اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کے یاروں کا خیال کرے صحیح کے دل کی ذمہ داری ہے کہ محمد کے یارے بار کی ذمہ دے بہرہ دیں اللہ علیہ سن لو پھر یہ جملہ پہنچوں سے حضرت سیدہ زہرہ نبی کے جگر کا ٹکڑا سدی کے اکبر نبی کے جگری یار درمیان میں آگیا مولوی صاحب ہوگے خوار ایک کا بیڑا کرک ہوا اس نے کہا سیدہ اکبر نے ٹھیک نہیں کیا دوسرے کا بیڑا کرک ہوا اس نے کہا سیدہ زہرہ نے ٹھیک ٹھیک کیا ہم نے کہا خارجیو رفزیو تمہاری زمان کھینکے کتوں کے آگے ڈال دیں گے باقے فتق کے مسئلے پر نبی کے جگری یار نے بھی ٹھیک کیا محمد کے جگر کے ٹکڑے نے بھی ٹھیک کیا صدیق اکبر بھی اکبر سیدہ زہرہ بھی اکبر اگر کوئی فتق کو بہانہ بنا کے صدیق اکبر کو بکباس کرے تو لانا دوست کی موت و حیات بر اور اگر کوئی سیدہ زہرہ کو بکباس کرے تو لانا دوست کی موت و حیات بر ہم سننی ہیں یار غار کو بھی سلام سیدہ زہرہ کو بھی اور حضرت مہترم ہمارا تو نظریہ ہی بڑا خوبصورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کانا سیدن علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریب حضرت سیدہ ظہرہ پاک سلام اللہ علیہ حضرت امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک ان چاروں کے لئے فرمایا انہم منی وانہ منہم پہلا ترجمہ یہ مجھ سے مہن سے دوسرا ترجمہ یہ میرے مہن کا آپ حضرت کوشش کریں سار ہل سکتا ہے تو دبان بھی ہل سکتی ہے پھر سنیے اچھا آپ کہیں گے بیٹ صاحب نے تباہتا یہ نہیں بلوائیں گے آپ کو ہم سے بلوائیں گے میں نے کہا حسین پاک کی محفل میں آئے ہو وہ سر کٹھا کے بھی چپنا کریں زندہ حسین کی محفل میں بیٹھے ہوئے زندہ تو لگے اپنی زندگی کا احساس پر آتے ہوئے درہ بولیے حضور نے فرمایا یہ میرے میں ان کا آپ کی زیادہ سیدوں Frau صاحب کے دیارت کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں حضور برماتے ہیں یہ میرے ہے میں ان کا ہوں جن کا محمد ہو ان کے چاند چھوڑے نہ بھی ہوں تو کیا فرض ہے ہائے 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 ہ جمعہ کر رہا ہوں میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے وچوں نے تے میں اناندے وچا اللہ اکبر میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور دیکھ لینا سٹیج والے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو اور میرا نبی ہم سب کو اس پر مزا کس نے لیا ہے انہم منی وانا منہم اے میرے وچوں نے کس ہم لگے اس مسلمان جنہوں وجہ سمجھ نہیں آئی اے میرے وچوں نے تے میں اناندے وچا سبحان اللہ انانے والا سیدان دے اندر اے جملہ خیرہ کھا لگا اے لوگ کو کچھ آیا کرو انا دا جڑے محمد وچوں نے تے کچھ آیا کرو انا دا جنابہ وچ محمد ہے میں کوشش چھوڑی کروں گا کہ آپ سارے بولیں اہل سنت کو اللہ نے یہ بھی رہیت دی ہوئی ہے زندہ بندے کو بھی اسعال سواب ہو سکتا ہے حسین پاپ کی محفل ہے جو سبحان اللہ نہیں نہ کہہ رہے میں خود سبحان اللہ کہہ کے چاہتا ہوں ان کو اسعال سواب کر دوں تاکہ خالی نہ جائیں اندہ سو میرے گلوی سعال سواب کرنا ہے یہ آپ بولنا دے جناب بولنا ہے ہاتھ چکو 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 ہاتھ جناد آپنا ہے ایک بار یہ اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ اور میں تو جہاں کوجھو نال جملہ سنو سون کے سواد آنے نا انہم منی بانہ منہم اے میرے بچونے اے میں اینہ دے بچا سبحان اللہ میں نے چشتیاں میں نے رکس کر کے بھی کبالی کر سکتا اے اللہ لے او اے نبی دے بچوں نے کہ محمد نامرگی گنابیوں میں ایک بہران دیولر اے ناندہ حیاء نے بے شک بے شک حسین خیان کرنا ہے حضرت بہوریرہ سے لیٹے ہوئے سے اٹھانی جاتا تھا آنکھ ہو رہاں اٹھ کے بیٹھ کر میں اکن نبید پیارے صافی ہیں ان کیوں اٹھ کے ہیں پر میں چپ کر قد مرمان حدیں چڑ جائے تو محمد دیال دیشان سنا کے بیٹھنا چاہیے انہیں کی سمجھے بیمارہ میں اٹھ کے بیٹھ کر اور یہی حضرت بہوریرہ تھے حضرت امام حسین علی مقام کے جوڑے صاف کرنے لگے امام حسین علی مقام نے کہا چچا ابو حریرہ تو نبی پاک کا صحابی ہے بزرگ ہے میرے جوڑے صاف کر رہا ہے وہ ابو حریرہ تیری عظمت کو سلام کہا حسین زمانہ تیری قدر کو جانتا نہیں اگر جانتا ہوتا سینے بچھا دیتا تو زمین پہ نہ چلتا لوگوں کے دلوں پہ چلا کر یہ وہ حضرت ابو حریرہ ہے اٹھ کے بیٹھ کر فرمیاء مروان اب سن میں تجھے بتاؤں میں حسن حسن کیوں کرتا ہوں حسین حسین کیوں کرتا ہوں کہا میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا ایک سفر میں حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی نبی پاک علیہ السلام جلدی جلدی تشریف لے گئے سیدہ دہرہ پاک کے پاس فرمیاء میری بیٹی میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں انہوں نے عرض کی اپنا جانت پانی نہیں ہے پانی تلاش کیا پیا پانی نہ ملا آپ نے کہا ایک بیٹا مجھے دے دو حضرت عبورے رہے کہتے ہیں سیدہ دارہ پاک نے چادر سے بیٹا باہر دیا صحابی کی احتیاط دیکھتی روایت پوری بیان کی پردے میں تھی سیدہ چادر سے ایک بیٹا دیا اب یہ میری طرف دیکھنا بعض دفعہ تقریر سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے نبی پاک نے شہدادے کو اٹھایا ستینے سے لگایا دوسری ویسے بادشاہ لوگ کو کوئی گال نہیں ہے دوسری واری پھر کہنا شہدادے کو اٹھایا سینے سے لگایا لو بڑھ سا فیرے جملہ تسی سنو تو باقی تو ہٹا صدقہ ہے سنن تو پیر تو ویسے دعا دیں گے جنہا نو نبی سینے نہ لاوے انہا نو کڑی لوڑے کسے گندے سینے میں جان نبی پاک نے سینے سے لگایا اور سینے سے نہیں لگایا حسن پاک ابھی رو رہے تھے ان کا موں کھولا موں کھول کے ان کے موں میں نبی پاک نے اپنی زبان پاک دے دی حسن پاک دے موں میں زبان دے کے حضور حسن پاک نو پہ بین دیں تھی حسن پاک زبان چوس چوس کے حضور نو پہ بین دیں اور نبی پاک علیہ السلام نے کتنی دیر زبان دی حتیٰ کے پیاس بھی پہنچ گئی اور حسن پاک سو گئے اب اس کے بعد حسن پاک حضرت سیدہ دارہ کو واپس کر دی ہے حسین پاک لے لیے ان کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کے پھر ان کی موں میں اپنی زبان دی وہ بھی زبان رسالت چوستے چوستے حتیٰ کے سو گئے یہاں بزرگ علماء بیٹھے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں میں تو چھوٹا سا طالبیل مول ایک جملہ کہہ رہا ہوں جن کو نبی زبان دے دے امتی کو موت پڑتی ہے اگر ان کو زبان دے دے آجے تنسی سارے ہیں سبان اللہ نہیں آکھی میں اے میرے وال بھٹسا بیکھے آجے اے میں سارے ادراکھوں نے کہہ دے اللہ دی قسمیں ایک گل سن کے اگر سواد نہ آوے ایک سید میں نے کہہ دے میں تمہیں دعویٰ کیتے ہیں سواد علی گالبی زی میں خدا دی قسمیں ساری زندگی تقریب دی یہ سواد آوے تھا کہنے بھی سواد نہ سنو پہلے گل سنو میرے پاک نبی نے کوڑے کھو بچ لواب تان پایا تے کوڑا کھو ہو گیا مٹھا کوڑے کھو بچ میرے پاک نبی نے لواب تان شریف پایا تے ہو گیا مٹھا اس نین کے پہلے بھی مٹھے سن تے جدو نبی نے مچ زبان پائی نورے تکمیر نارے رسالت نارے حاضری ایک واری تُساں چوپ رہا ہے اے جو میرے آلے تو آلے بیٹھے ہیں انہوں نارے لانگو تُساں چوپ رہا ہے اللہ دا باستہ جے نارے تکبیر نارے رسالت ازمہ تو شان پنچ تن پاک انہوں سارے لال کے لاؤ نارے تکبیر نارے رسالت ازمہ تو شان پنچ تن پاک میں یہاں پر ایک اور بات کرتا ہوں پیار سے سنئے میرے نبی نے اپنی زبان حسن پاک کے موں میں رکھ لیتا حسین پاک کے موت نبی پاک کے زبان زہرہ پاک کے موت نبی پاک کے زبان مولا علی کے موت نبی پاک کے زبان مدینہ دیا تاجدارہ خدے تیری پاک زبان علی پاک کے موت خدے تیری پاک زبان زہرہ پاک کے موت خدے حسن پاک کے موت خدے حسین پاک کے موت آقایں کھالو کیے دسنا جانا ان میں اسی من جا زبان ساڑی ان کے اللہ حکم اللہ حکم یا رسول اللہ یا ایم یا ایم زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ خارجیت گھر ایک لگ جان رہی ہے رابضیت ان بے ہوش ہے سنیت نے رکس کرنا ہے میرے پاک نبی تھی زبان کہتے مولا علی دے مووجج کہتے زہرہ پاک دے مووجج کہتے حسن پاک دے مووجج کسے کوڑے کھلو نا کچھو نبی کھلو کچھو ایک گھڑے سونے مو سمجھنا میں تُسا اپنی زبان رکھئے گھڑے پانچ تان پاک دے کھو جملہ سننا چاہتے ہیں اچھی زبان نہ بولو اور میرے جملے بھی قدر کر کے بولنا جہاں نہیں بولنا بھائی جان گھڑوں تے پانچ زبان ایک گھڑوں تے پانچ وجود ایک کھا گئے ہو گھڑوں تے پانچ وجود ایک اچھی بول گھڑوں تے پانچ تہارات ایک نبی دی تہارت سب کھائے پاک نے اگلے جملے تھے اور پانچ تنی نہیں جڑا نہ بولے ہاتھ ہو گئی گھڑوں تے پانچ اُتھے چادر ایک گھڑوں تے پانچ آیا تے تہارت یا اللہ جڑا سبان اللہ بولے انہوں پنجان دے کھاتے پا جڑا پنجان دے کھاتے دے ہاتھ چوکے بولے ہاتھ چوکے بولے گھڑوں تے پانچ خوشن ایک گھڑوں تے پانچ نور ایک ایک ہاتھ ہو گئی گھڑوں تے پانچ درود ایک اچھی عوازنال سبحان اللہ بولو نا میں نے بتا جلے اے تو بڑے عرصے بعد میں رہنے وال سیدہ آیا کرونا آگیا تاں میں امریکہ کوئی نہیں میں دہیاں دنیاں جو تے لبضہ ہی کوئی نہیں ہوتا جے سیدہں گولا آگیا تا چار دو ذرا توجہ نال تا سن لو میں دا انہوں کیا کیا سی میں کہہ نا دے گا چھ مصطفیٰ ہے اچھی عوازنال بولو اور اچھی عوازنال بولو انا دے گا چھ مصطفیٰ ہے انا دا بیوڑا غرصو وے حیاء کرانتے آنے جتے ہیڑی نال ہیں نبی پاپ تے قدموں نہ لگے او دا نقش بنا کے اچھے لاندن جڑے اچھے لاندن انہوں نے بھی سلام جڑے متھے تے لاندن انہوں نے بھی سلام جڑے پاپ تے لاندن انہوں نے بھی سلام لیکن میں ایک کل کچھ نہ چانا جنہوں نبی پہرچ پاوے او دا نقش سینے نہ لانا ہے جنہوں سینے نہ لاؤے ایوے سمجھتے اچھی عوازنال بولو انا دے گا مصطفیٰ حسنین کریمین تیبین طاہرین حضرت نبی پاک علیہ السلام بڑی خوبصورت کر لے جلوے کو کر دینا سرکار نے فرمایاتا نہ تارکون فیقو مصاقل ہیں میں تو آڑے اندر دو عزت آلیاں وزنی تے قیمتی چیزیں چھاڑ کے چلے ہیں یا رسول اللہ کیڑی کیڑی فرمایا کتاب اللہ ایک اللہ دے کتاب دوسری اپنی اولاد اگلی گال بھی شملو سرکار نے فرمایا خیال کرنا میں ویندہ رنگا انہوں نے سلوک کی کرتے ہو بس میں ترخواست اتنی کرنا حضورت بچیاں نہ لو سلوک کر کہ حشر تیارِ نبی نمون خان جو گاؤں تو انہوں نے میرے غلطی سمجھ نہیں آئی بادشاہ ہو سلوک کرو حضور خود بین دے پہن کتاب نہ لیو سلوک کرو اولاد نہ لیو سلوک کرو اس معاملے بچ سوائے سننی دے کچھ کامیاب ہوئی نہیں سکتے ایک تبر ہوئے جو کہلے ہے جو کتاب ہی پوری کوئی نہیں آئی جو کتاب پوری کوئی نہیں آئی جو پھر قدر کی کرنی ہے جو دوسرا ٹب بار ہوئے اکنین یزید ساڑھا آپ باسی میں کہا تو آڑا بیڑا بھی غرق ہو گیا اسی آکیا مدینہ دے تاج دارا اے بغیرتی پی کرن اسی تیری کتاب دے بھی نوک کرن تیری اولاد دے بھی نوک کرن لیکن میں پاڑ نہیں سکتا مجمور ہوں اچھا لطیفے میں اس پر سے نہیں سناتا میں باغل تک پدر سمجھنا ہوں اہلِ بیعتا ان مہانوے تو بندہ لطیفے سناتا ہے جب قرآن اور حدیث میں کوئی خوش نہیں ہوتا جائے جہنم میں جسری کوئی بھانتا اور جملہ سنو حضور نے فرمایا میں دو وضنی چیز نہ چھڑ کے جا رہے ہیں قبلہ جہنشاہ فیلائر دے جگر کوشے بھی جلوہ گارن سارے سید سارے سید انہیں بہران دے میں ٹوپی جو رکھیے دلوں رکھیے اور میرا جملہ سنو ہے جب باٹ صاحب جنہوں نبی وضنی آکھے کسے چھوڑے نوکی بتا محمد دی اولاد دے بزندہ اور میرے نبی نے اولاد دا بزند پتھرہ نہ نہیں کیتا فرمایا کتاب بھی وضنی اولاد بھی وضنی او بھائی جی قرآن بھی وضنی سادات بھی وضنی اچھی بولو قرآن بھی وضنی ہے رسول اللہ کی اولاد بھی وضنی ہے میں ذرا پہمے لے جی میں جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ مزہ لے سکیں قرآن وضنی ہے کلامِ خدا ہو کے اولاد وضنی ہے خونِ مصطفیٰ ہو کے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں پیار سے سننا کلام نے نبی کی ذلف کی قسم فرمائی ہے اولاد کو محمد نے ذلف پکڑوائی ہے چلو جنہ دی زبان ہے بول دیو باقی اللہ وارث ہے نبی کے دل پر کتاب اتری ہے اولاد سینے پہ کھیلی ہے یہ دیو تو یہ زبان اللہ نہیں آپسکے چلو اگلی گل کرنا کتاب کی تلاوت زبانِ محمد نے کی ہے اولاد میں زبان چوسی ہے اور میرے اس جملے پر اگر پورا مجمع نہ بولا تو میں سیدوں کے قدموں پر ہاتھ لکھ کے اجارت لے لوں گا اللہ کی قسم اٹھاک کہہ رہا ہوں کتاب کے سفاروں میں بھی محمد نظر آتا ہے اولاد کے نظاروں میں بھی محمد نظر آتا ہے کتاب میں بھی نبی کا جلوہ اولاد میں بھی نبی کا جلوہ ہم محلِ سنت ہیں ہم تیس سفاروں میں بھی جمالِ مصطفیٰ دیکھتے ہیں حسنین کے نظاروں میں بھی جمالِ مصطفیٰ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ دہارہ پاک کے گھر تشریف آتے برماتے میری بیٹی میرے بیٹوں کو بلا بیٹے کون تھی حسن پاک حسین پاک سیدہ دہارہ پاک ان کو بلاتی تھی حسن پاک آتے حسین پاک آتے نبی یہ پاک دونوں کو سینے سے لگا لیتے اب حدیث کے لاؤت کرتا ہوں کانا یزمو ہما سرکار سینے سے لگاتے تھے پاک آتے پاک آتے جب بھی پاندے کابل ہی نہیں حسین پاک آتے جب بھی انہوں پانے آج جنہا اس جب بھی دے خوش ہو اچھی آواز نہ بولو کانا یزمو ہما سرکار جب بھی پا لے جب بھی جب بھی جب بھی شاہ سکلین دی حسنین نل جب بھی حسنین دی شاہ سکلین نل جب بھی جنت دے مالکان دی جنت دے قاسم نل جب بھی میں جسکلتے رکھیں ہو ہی تو اندرسن لگا میرے پاک نبی نے حضرت مولا کائنات اعلان کیا کرتے تھے جس نے سر سے لے کر سینے تک نبی کی تصویر دیکھنی ہو وہ میرے حسن کو دیکھے جس نے سینے سے لے کر قدموں تک نبی کی تصویر دیکھنی ہو وہ میرے حسین کو دیکھے حسن پاک سر سے سینے تک نبی کی تصویر حسین پاک سینے سے قدموں تک نبی کی تصویر اور جب دونوں اکٹھے ہو جائیں حسنین سے تصویر شاید حسنین بنتی ہے اپنی تصویر نو آپ سینے نا لائے نبی پاک اور کام بھی کر دے سان ادھر حسن پاک کو سونکتے ہیں ادھر حسین پاک کو چلو کوئی گال نہیں میں دوسری گالی ترجمہ کرنا خدا اس دن موت دے دے کیسے زندہ ہوئی اور حل بیت نانہ لے سکیے اے جو خطرناک دور جا رہے ہیں اگر کوئی تونہ مسلمان مزاج مولنی مل جائے تو اس محق میں بڑے بڑے خبیص گوشہ ہے مہران ہوگی ہیں اس محرمج بطنی ہوگی کیا ہے ایک خنزیر آئے کتھو نے کوئی صحابہ کو بھانک رہا ہے کوئی یزید کی دعریف کر رہا ہے کوئی سیدہ کے بارے پکباس کر رہا ہے سنیوں چاکتے رہنا اور یہ بات سن لو کسی کے بارے میں کوئی پکباس کرے کلے جب ہمارا پھٹتا ہے میں سارے سعادات کی موجودگی میں جماعت حل سنت کی طرف سے یہ کہنا جاتا ہوں یزید کے یاروں پر خدا کی لعنت جو کر سکتے ہیں وہ اچھی آواز سے بولیں لعنت اس طرح نہیں کری دی جو اس طرح کھول پائی دی لعنت دا ایک طریقہ ہوں دی بندہ لعنت کرے دشمنوں پتہ دے لگے کسے لعنت کی دی جوڑے حسین تے نو کرو بولو یزید کے یاروں تے اے جنہ دہ حد سم لے انہ دہ بھوڑ کسی اور پاسے چکو آت چکے اچھی بولو یزید کے یاروں تے یزید کے طرف داروں تے یزید کے حمیتیاں تے جوڑے یزید کے حقیت بولے ہاتھ تے لینی آن دینا ہاتھ تے لینی آن دینا سے سننیاں یزیدی تے لعنت ہاری یزید تے یار تے لعنت او تے حقیت لکھانا لے تے لعنت بولونا لے تے لعنت کوئی بندہ پوچھے یزید تے لعنت کیوں کر دے ہو انہوں دست دینا اسید کلمہ پڑے ہیں جا خنی مارے آ جا کلمہ حسین تے لعنت دے پڑے ہیں تے یزید تے ساتھ نہیں دے آگے پاہ خوش رکھے جے میں اور گال کرنی ہے ایک مٹے ایک مٹے جے میں اور گال کرنی ہے وہ گال بھی سن لو یزید تے طرف دارہاں تے اے درہ میں آن کھڑے ہو کہ میں میکنے اہلے دا ساتھ نہیں دے کوئی ساتھے بارے پکباس نہ کرے اسی حسینیہ یزین تبھی لانت کرنے آن محمد نے یارہ تبھی تشمنا تبھی لانت کرنے آن تب محمد بھی احلِ بیم تبھی تشمنا تبھی لانت کرنے آن تماشا بنائے ہوئے کلمے کے نام پر ملنے والے ملک میں صدیقی اتبار کو پکباس ہے اور عمران خان خانوں میں غیرت ہوتی ہے حکومت آنے جانے والی شہ ہے صدیق اکبر کے تشمنا کو سزا دے تاکہ جب تو قیامت کے دن جائے یارِ غار کا صدقہ محمد لنگر شفاعت عطا فرمائے ہم بلکل کلیر لوگ ہیں ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا تو نظریہ یہ ہے جو گمبت خدرہ کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ جنتی ہے میں کوئی پامت نہیں نہیں دیکھیا تو عرقیدہ پکا کیتا ہے جو گمبت خدرہ کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ جنتی ہے اور جو ساری سندگی نبی کا چہرہ دیکھے اور پھر نبی کے پہلو میں لیٹے اچھی عواز مال بولو اچھی عواز مال کچھ نہیں ہو چلے جڑا صدیق اکبر دنوں کرے ہاتھ چھڑا کر کے بولے اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو کہ صدیق اکبر کے بارے میں تم نے بکباس کی ہے جو آج بھی پہلو ہے محمد میں ایرام کر رہا ہے میں رانے وال سیدہ میں حاضر ہوا ہوں شاہ صاحب نے مجھے فون فرمایا کہ ہم آگے لے لیں گے آپ کو میں روک بھی نہ سکا لیکن میری یہ خواہش نہیں تھی کہ سید مجھے لے لے ہیں میں تو ہر سید کا نوکر ہوں چاہے اس کی عمر دیڑ سال کیوں نہ ہو سید کی عمر نہیں دیکھی جاتی محمد کی نسبت دیکھی جاتی ہے اب وہ مجھے لے کیسے لیے ہیں ان کو پتا ہے مہمانوں کو عزت دینا عزت والوں کا کام اب وہ مجھے یہ تھوڑا ہی کہیں گے تم یہاں آت ہو گئے ہو اپنا خیار رکھنا گاڑی کا خیار رکھنا اپنے بندوں کا خیار رکھنا میں کہے جناب جی میں اپنا آپ بھی خیار رکھنا تو اٹھا مہمان پاندھ دکھڑی لوڑے بندہ جیدہ مہمان ہوتا ہے عوضے ذمہ ہوتا ہے نہ رہے تقبیر نہ رہے رسال نہ رہے حید علی میں مانے دی مہتشم مفتی محمد حنیف کیا مفتی محمد حنیف پریشی صاحب تشکلائے حضرات محترم ہماری خوشی ہے کہ آلِ نبی اولادِ علی حضرت کی ملابی اسی دن ساروہ سنشاہ صاحب کی جلوہ کری ہوئی اور یہ وہ خطیب ہے جو اب جلوہ کر ہوا ہے یہ وہ خطیب ہے جس کی زندگی حیعی آلِ محمد کی محبت کی وجہ سے تیر کھانے کے لئے لیکن یہ کبھی خبراتا نہیں الحمدللہ عظمتِ صاحبہ بھی پہرہ دیتا ہے عظمتِ احلِ بیعت پر بھی لوگ کچھ بھی کہیں لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسافر وہ ہوتا ہے جو بھونکنے والے کتوں کو جواب نہ دے اپنا سفر جاری رکھے پھر میں یہ گزارے کر رہا ہوں اور پھر تو جو اسمات فرمائیے جو جس کے گھر میں ہوتا ہے وہ اس کے زندگی میں ہوتا ہے کوئی میرے گھر میں مہمان ہو تو میں اس کی خدمت کروں گا میں اس کا خیار رکھوں گا کسی کے گھر میں میں ہوں تو وہ میرا خیار رکھیں گے میں یہ کہنا جاتا ہوں عجیب قسم کے علام بیداؤں میں ہیں ان دھنگیوں چرسیوں کو یہ نہیں بتا کہ صدی کے اکبر اپنے گھر میں نہیں رہتے وہ تو میرے محمد کے گھر میں رہتے ہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ وہ میرے پاک نبی کے گھر میں رہتے ہیں اور سوڑ لو صدی کے اکبر پاک نبی کے پہلوں میں رہتے ہیں وہاں کسی کتے کی بکماز نہیں جاتی وہاں تو رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے زندہ بات زندہ بات ہم کوئی بے ہوش لوگ نہیں ہیں مولا علی جن کے پیچھے نماز پڑھیں توسی نہ بولے آجے مولا علی جن کے پیچھے نماز پڑھیں اچھی آواز نہ بولو وہ پیڑا سر کون کا جو علی کی شانتے بولتے ہوئے بھی بک بک کرتے ہیں اور صدی کی شانتے بولتے ہوئے بھی بک بک کرتے ہیں سنی کا نظریہ یہ ہے ابو بکر وہ امام ہے جس کے پیچھے نماز علی نے پڑھی ہے اور علی وہ مولا ہے جسے مولا صدی کے اکبر نے مانا ہے اور سن لو میرا یہ جملہ میں اگلی بات کرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں سنیے جس سے علی برداش نہ ہو اس پر بھی لانت اور جس سے علی کا امام برداش نہ ہو اس پر بھی لانت میں اس کو جانا اور کھول کے بیان کر دوں میں اس کے اور کھول کے بیان کر دوں علی جس کے پیچھے نماز پڑھے جس سے وہ ابو بکر برداش نہ ہو اس پر بھی لانت اور صدی کے اکبر جس علی کو مولا کہیں جس سے صدی کے اکبر کا مولا برداش نہ ہو اس پر بھی لانت میں چاہتا ہوں جل کھول کے کہہ دو آل کے دشمن پر بھی لانت اصحاب کے دشمن پر بھی لانت ہمارا بڑا ساپ سترا کیدہ ہے اور یہ بڑی تھوڑی دیوات ہے ذرا علی علی کر دو اس کا حقیدہ شک نہیں رہا بابی با میں لانت بیٹھا ہوں اس عقیدے پر عقیدہ ہو اور اس میں علی نہ ہو جیٹھ راؤ جا کے کسی بلتل کو تم علی سے کل کے کامیابی حاصل کر لینا ہم نوکری کر کے کامیابی حاصل کر لیں گے اگر آپ کو سمجھ آئیے تو اچھی ہوا سے بولیں بس اب قریشی صاحب آگے ہیں میں اس حدیث کو مکمل کر کے اپنی گفت کو مکمل کرتا ہوں میرے پاک نبی حسنین کو سینے سے لگاتے ہیں سیدہ نے کہا اللہ وزر سیدہ نے مک جائے جگو کرنی چاہیے حسنین کری میں ان کو حضور سینے سے لگاتے ہیں یہ سینے میں جو صحیح معنی حسنین آج آئینا پھر سینہ مار نہیں کھانا بھائی جی کل بھی بول سکتے ہو کوئی بھائی نہیں جڑے آج بولن جو کہ آج بول لو باقی کل بولنے اے جڑے مار پہ کھاندن پھر حسنین نہیں ہوں یہ حسنین ہوں دے تو پھر بتا اپنے سینے بھی خود بھی عزت کر دے میرے پاک نبی حسنین کو سینے سے لگاتے اور سینے سے لگاتے پھر سنیے سینے سے لگاتے میں کیونکہ پہلے کہہ جو کہوں نا میں اندر بار سے خوششتیوں پوری قوالی کر کے مزا لیتا ہوں سینے سے لگاتے سینے سے لگاتے سینے سے لگاتے تو جیہاں کو گال بھی کر میں کہی تو مشورہ دینا چاہنا جنہوں نبی سینے تو نہیں ہٹاندہ تیرا سینہ بھی ہونا تو خالی نہیں ہونا چاہیدہ اور خدا آدمیاں بڑیاں ایک ہوتا نہیں ساری ایک ہوتا نہیں جنہوں کوئی پتا نہیں جنہوں سمجھے دیو حسن پاک سینے سے قدموں تک نبی کی تصویر میں نے لگتا ہے میں جانتا ہے خالی نہ رویں ایک حسن تے روے دو جی حسین تے روے جنہوں نے کھا چنگیاں رو چیئے مادرن بولو لوڑ میں گھر میں کھان لگا نبی پاک علیہ السلام سینے نہ لاکے اے میرے وقت تک کہہ دے ادھر حسن پاک کو سونگتے ادھر حسین پاک کو سونگتے اے سونگتے 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 فوراں بولوی صاحب کی آپ تقریر سنیں تو حسن پاک حسین پاک سے جنت کی ہوشبو آتی تھی میں کہا بھائی جی اسی سے شاکھ نہیں کر دے مالک کے لئے خوشبو آتو آنی ہے پر مولوی اٹھے جلدی سنیں پہنڈ دی جنہوں نے ضرورت جنت کی خوشبو سونگتے تھے سرکار میں کھڑی لوڑ پہ گئے جنہوں نے خوشبو آتو سونگان دی جنہوں نے خود توافی نسبت محمد کرے میں اکثر کہتا ہوں یہاں بھی کہہ رہا ہوں جنہ رامہ تو میرا نبی لنگے جنہوں نے فقیر نہیں بنگے اٹھو خوشبو منگے پھر حسنین کو سونگتے تھے میں کہا بھائی جی اکڑے حدیث سے جواب موجود ہے مولوی صاحب نے جلدی ہے کہ لوکانو ساری کال تسلیم نہ پہ جائے کھا جانگے کیوں کی میں کہ ہما رہا نہیں حضور نے فرمایا حسن بھی میرا پھول ہے حسین بھی میرا پھول ہے میں ایک دفعہ جتنے بھی سید ہیں سب کو مخاطب کر کے میں ایک دفعہ تقریح کرنے کے یہ خالباً خوشب سے آگے گا جوہر آباد کا علاقہ تھا تو مجھے کسی نے چٹھ نہیں کی میں نے پھول کی بات کی تو چٹھ آئی یہ جی تو آڑیاں کبراناتے پھول چڑھتے ہیں ساڑیاں تے نہیں چڑھتے میں کہ ساڑے والمتھا نہ لاؤ کچھ پھولاں کلو کچھ ہو کہ میں آج دس دیر لگا میں کے پھول انہ دی کبراناتے چڑھتے ہیں جڑے محمد دے فولاناتے قدر کردے ہیں اچھی عوام نے بولنے سبحان اللہ پھول انہ دیان کبراناتے چڑھتے ہیں جڑے مصطفیٰ دے فولاناتے کبر چونکہ سننے پاک نبی دے پھولانوں شام کردے ہیں یہ باردین انہ دی کبراناتے فول چڑھتے ہیں میرے آقا حسن پاک کو سنگتے ہیں حسین پاک کو سنگتے ہیں میں کوئی گالکرن لگا تاں ہی میں رکھا حسن پاک کو سنگتے ہیں حسین پاک کو سنگتے ہیں قریشی صاحب قبلہ جن کو میرا نبی سنگے وہ قیمتی خوشبو کسی کمینے کو تو نہیں نہ آسکتی اگر آپ کو پریشانی نہیں ہوئی تو اچھی آواز سے بولیں اور اچھی آواز سے اچھا یہ پھول بھی باوش ہے پھول چمیلی کا ہوگا تو رنگ چمیلی والا ہوگا سبید ہوگا اور خوشبو بھی چمیلی کی ہوگی اور پھول گلاب کا ہوگا تو رنگت شد کے سد کے جامعے رنگت گلاب کی اور خوشبو جو پھول رسول کے ہیں رنگت کس کی ہوگی اونچی آواز سے بولو جو پھول مصطفیٰ کے ہیں رنگت بھی مصطفیٰ کی خوشبو بھی مصطفیٰ کی حضرات اگر آپ تک بات کوچی ہو تو بولیں مگر نہ بلکل نہ بولیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں حسنین پھول مصطفیٰ کے ہیں رنگت مصطفیٰ والی خوشبو مصطفیٰ والی جمت مصطفیٰ والی اونچی آواز سے بولو اے آپ سمجھ آئیے حضور نے فرمایا اِنَّا ہُمْ اِنِّی وَعَنَا مِنْهُمْ اے میرے جنوہِ شاہِ سَخَلَيْتْ نَزَرَانَا مِنْ سُخَلَيْتْ نَزَرَانَا مِنْ اَنَّا مِنْ اَنَّا مِنْ ہون جوڑا بول سکتے آج جوکے بولے آج جوکے بولے اچھی بولو میں کوئی گال کرنے لکھا ہون تو جو نال سنے آجے درخت ہے میرا نبی بھول اے اشنو حسین آقا کے سر پر ہے ختم نبو عمدتاد ہون جملا سنو اے محمدی درخت نے شکنا کوئی نہیں حسنین دے پھولا نے نالوں لڑنا کوئی نہیں پتہ دا پتر بار نہ نبی دا دے کر نکڑا ہے نہ حسین دا دے کر میری تقریر دے صرف پانجمنٹ ایک گھنٹہ میں تقریر مکمل کر کے اگو ستا ستا جس کافلے جیسی دھومیاں اسے کٹھے سی پائی ہیں میں نے اس بندے نے پھون کر گیا لوگوں نے گالاں گڑیاں پر کٹ دیں میں نے پہلے دن آکھیا سی کہ پاک حسین کربلاہ جنہیں اکڑ سکے نہیں تے ساٹھے تو تیر مکتے تھے تو اڑے والان دے پر حسین بیکھ لے جس کربلاہ نہیں مکی تو تیرے فیدائی بھی نہیں مکے میں بڑے دکھنا لکھا لگا کئی پیران ہوئے یو سی جو ہے جو گالاں کا ڈڑ گئے آٹھ لانی ہے اس ساتھ دے اس چپے نو جڑا محمد بچیاں دے کامنا آزکے تے کئی مولوی پر لائن خوش کے بے گئے نہیں جی مولوی ہوتا ہے مولوی ہوتا ہے میں نے کہا کبھی نہیں آ حشر پی آلے مولوی آ کام نہیں آنا محمد بولاں کا مانے آنگ لگا دوست عزت کو جو محمد کے بچوں کی عزت کے کام نہ آسکے اور مولانت میں جو اس منصف پر جو سہرہ کی جنائی نہ کرسکے کائنات میں جو ترے سہرہ کا فقیر ہے وہ جونوں جہان میں امیر ہی امیر ہے انہیں کہے یہ نہیں آکھے آ آج کال ڈاکوہوں دے ہتھیں گناہ آگئی ہیں اور کتا مالکانو آکھے اور میرے کل پیرا نہیں دیتا جاندہ انہیں کلو گاننے گولی مارن کے دے مر جانگا نہیں کتے آکھے کوئی گال نہیں مالکانو یہ نہیں کہی دا گولی مارن کے وفا کرتے ہوں ہی مرانگا نا میں کہے کوئی گال نہیں مفتی حنیف قریشی اقبال کشتی کمزور ہے نا کوئی مسئلہ نہیں دنیا جہان میں سارے دیر پرداشت کر سکرے ہیں بے خیرت ہو کہ نینج نہیں بے سکتے جیاں کے بھی میدان ہے مرہ کے بھی میدان ہے تو آٹا بھی یہ کرے جذبہ ہوئے تو اچھی عواز میں بولو مالکانو 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 ایشتی آرہاں دے ہوتے ہیں بیریسنہ کرن لوکی شلوٹ کرن کیوں دیکھو ڈا امام حسین کی اولاد ہیں نا جیئے کے بھی میدان میں مرہ کے بھی میدان میں مجھے کسی صاحب نے کہا تھا آپ کے ایک استاد صاحب کا نظریہ اور ہے آپ کا کیا اور ہے میں نے کہا استاد محمد کی غلامی کے لیے پمرے گاتے ہیں استاد اس لیے نہیں پکڑنے جاتے کہ استاد دیکھ کر نبی کے پر کو چھوڑ دیں وہ خور لامتی ہوں گے جو استاد کے بیچے سیدہ زہرہ کو چھوڑ رہے ہیں ہم لاکھوں استاد چھوڑ جکتے ہیں درے زہرہ نہیں چھوڑ جکتے ہیں نارے تقدیر نارے رسال نارے آگری نارے آگری حسینیات حسینیات آخذی کھندک دیندہ چاہے سارے ملکے اے ہوگے وہ حسین وہ حسین سارے ملکے اے ہوگے عظمت و شان اے ہوگے کجھے ایک بات بتاؤ سارے ادرات اب یہ اہد لے رکھاتا ہوں میں جو آل محمد سے غداری کر رہا ہے اس سے تعلق رکھو گے جڑے نہیں رکھو گے ہاتھ کو میرا نبی ویس لگے رکھو گے تعلق رکھو گے تعلق اہد لے رکھو گے اور اللہ دی قسمیں انشاءاللہ جیئے گے بھی میدان میں پرے گے بھی میدان میں آپ بھی اونچی آواز سے بھولیں ابھی مہر الملت کی تشریف آوری ہونے والی ہے امیر ملت کا سجادہ نشین ہو اور لوگ گالیاں دے رہے ہوں تمہیں نظر نہیں آتی میں نے مہر الملت کو کہا تھا اے امیر ملت کے جا نشین میں چاروں طرف سے جب تیرے لیے گالیاں سنتا ہوں تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کربلا میں حسینی سترہ ہی گھیرا ہوا تھا ہر طرف سے یزیدیوں کے تیندار ہیں تھے لیکن ایک جملہ اور بھی کہہ دوں سید ہمارے قائد ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں پھونکنے والوں کی تعداد کم ہے درود بڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اتنا بھی حالات نہیں ہیں میں بہت خوش ہوں آپ کے جذبات دیکھ کر اور سیدوں کا ڈیرہ ہے اور مفتی صاحب کو اللہ خوش رکھے صحابہ اکرام کی عزت کی بات ہو اہلِ بیعت کی عزت کی بات ہو سنی ہوتا ہی وہ ہے جو سب کی عزت پر پیرا دے میں آج کی اس محفل میں ایک قرارات کے طور پر یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ ہاتھ کھڑے کر کے تعداد کریں گے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں عزمتِ اصحابِ رسول عزمتِ اہلِ بیعتِ رسول اور عزمتِ بناتِ رسول عزمتِ امہاتِ المومنین میں گستاخی کرنے والوں کو آئین میں درد سزا دی جائیں آپ سارے ہاتھ کھڑے کریں اور میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں اگر آپ کا کوئی مشہیر ایسا ہے جس سے صدیقِ اکبر برداشت نہیں ہوتا تو نبی نے پہلو میں صدیقِ اکبر لٹایا ہوا یہ سلیہ ہے کہ صدیق کے دشمن کو میرا نبی دیکھنا بھی نہیں چاہتا اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ہاتھ کھڑے کر کے کہیے بے شک سیدہ زہرہ کے بیعدب کو میرا نبی دیکھنا بھی نہیں چاہتا بس پکے رہو مجھے اب احساس ہوا ہے سٹیل سیکٹری کوئی اور ہوتا تمہیں خطیبِ پاکستان مناظرِ اسلام مستاذر علماء یہ صرف خطیب نہیں ہیں عالم بھی ہیں مناظر بھی ہیں علامہ مفتی حمد نیف قریشی صاحب ان کا اعلان میں خود کر دیتا لیکن بٹ صاحب کا حق میں اس لیے نہیں چین سکتا ان کا جتنا وجود ہے اس پورے وجود میں عالم محمد کے لیے درود ہے تو یہ چونکہ عالم محمد کا شہدائی خطیب ہے نقیب ہے میں چاہتا ہوں عالم محمد کے ایک اور فقیر کو جیسے میں فقیر ہوں انہوں یہی دعوت نے تو سی نعرہ اللہ وطمہ اجازت ہے وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان سندھی کے اقبع عظمت و شان صحابہ عظمت و شان امہات المومنین عظمت و شان بنات رسول عظمت و شان خاتون جنگ عظمت و شان امام حسن مجتبا حسینیت 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 اسلام اسلام پاکستان